اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں یوکرین کا روسی فائٹر جیٹ بھست کرنے کا دعویٰ لہانسک میں فائٹر جیٹ سو تھرٹی فور گرائیا یوکرین نے مسائل سے فائٹر جیٹ کو مار گرائیا دیکھیں یہ تصویریں آئیں لہانسک کی ہیں لہانسک میں فائٹر جیٹ سو تھرٹی فور کو مار گرائیا گیا ہے اور اس حملے کے لیے یوکرین نے مسائل کا استعمال کیا مسائل سے فائٹر جیٹ کو مار گرائیا سو تھرٹی فور کو کس طرح سے ایک مسائل کے ذریعے یوکرین نے دھوست کیا اس کی تصویریں سامنے ہیں پتن نے اعلان کر دیا ہے کہ اب یوکرین سے سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے یوکرین کے سمپون سنگھار کے لیے پتن نے اپنی سینا کو کھلی چھوٹ دے دی ہے یوکرین میں ہر دن تاب اور توڑ حملے کیے جا رہے ہیں رہائشی علاقوں سے لے کر یوکرینی فوج کے تمام ٹھکانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے روسی سینا نے پہلے یوکرین کے ہتھیاروں کو نشت کیا اور اب ٹارگٹ پر وہ علاقے ہیں جہاں یوکرین کے سینکوں نے حملے کے لیے مورچے بندی کی تھی ڈونیس سے لے کر زیپوریڈیا تک روس نے کئی بار حملہ کیا خارکیو اور خیرسون سے بھی یوکرینی سینکوں کو واپس لوٹنے پر مجبور کیا جا رہا ہے ایک ہی ٹارگٹ پر انگی نت پرہا صرف پچاس یوکرینی سینکوں کو مارنے کے لیے بیس سے زیادہ راکٹ حملہ یہ تصویریں گواہی دے رہی ہیں کہ روس کے پاس ہتھیاروں کی کوئی کمی رہی ایک ایک مورچے پر جیت کے لیے ہتھیاروں کا پورا زکیرہ جھوکا جا رہا ہے روس کے اس دابر توڑ حملے میں یوکرین کے تیس سینکوں کی مات ہو گئی یوکرین سے کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کرنے کے اعلان کے بعد روس کی سینہ لگاتار بڑے حملے کر رہی ہے روس کے ٹارگٹ پر یوکرین کے سینک ہیں روس تمام مورچے کھالی کروا رہا ہے یوکرینی سینہ کے کیمپ پر حملے کر رہا ہے روس کی وائیو سینہ بمباری کر رہی ہے روس آرٹیلری سے گھیر کر حملے کر رہا ہے روس کی رنیتی اب سینہ کو تمام مورچوں سے واپس بھیجنا ہے ڈانس میں مہینوں سے ڈیرہ جمع کر بیٹھی یوکرینی فوج کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے روس کی سینہ ڈانس کے چھ مورچوں پر کبزہ جمانے کے بعد بنگلوار کو اور آگے پڑ رہی ہے روس یوکرینی سینہ کو پر حاوی ہونے کے لیے سکھوئی 34 جیسے فائٹر جیٹ کا استعمال کر رہا ہے سومبار کی رات کو روس نے ایک ساتھ یوکرین کے کئی شہروں کو ٹارگٹ کیا ڈانس کو اور زیپوریزیا کے علاوہ کئی بڑے شہروں پر بھی بمباری کی گئی ہوای ہملے اور آٹلیری پرہار سے یوکرین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یوکرین کے کن بڑے شہروں میں حملے ہوئے اور کہاں کتنا نقصان ہوا روس نے سومبار کو یوکرین کے گیارہ شہروں پر حملہ کیا جس میں 35 کامکازے ڈرون کا استعمال کیا گیا روس کی آمی نے راشدھانی کیو کو بھی نشانہ بنایا ڈرون حملے سے یہاں کئی جگہوں پر آگ لگ گئی جبکہ ڈونیس پر روس کا حملہ لگا تار جاری ہے عبدیبکہ میں روسی فوج زیادہ تر علاقوں پر قبضہ کر چکی ہے کارکیو اور کھیرسون میں بھی گولہ باری جاری ہے زپریدیا میں بھی یوکرینی سینہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے کھیرسون میں 66 بار گولی باری یہ ہوئی ہے یہاں 27 رہائشی مقانوں کو نقصان ہوا ہے سوبی میں روسی ٹانک کا پرہار جاری ہے یہاں تین لوگوں کی موت کی خبر ہے مکولیو میں ایک ٹرک پر روس نے ڈرون اٹاک کیا اس حملے میں ڈرائیور سمیت دو لوگ زخمی ہو گئے کراسنی لیمن میں تیرانبے ٹھکانوں پر حملہ کر روس نے جس میں 130 سینکوں کی موت ہو گئی اس کا دعویٰ کیا اس کے علاوہ تلہ میں یوکرین کے ہوای حملے کو ناکام کر دیا گیا یہاں روسی ائر ڈیفنس نے ایک ڈرون کو نشٹ کر دیا ایک طرف روس نے اپنے بارڈر ایریا میں ائر ڈیفنس کی تیناتی بڑھاتی تو دوسری طرف یوکرین کے ائر ڈیفنس کھالی ہو گئے یوکرین کے پاس سب حملے کے لیے ڈرون ہی ایک لوتا زریعہ ہے لیکن روس لگتار یوکرینی ڈرون کو نشٹ کر رہا ہے بھاری نقصان کے بیچ یوکرین سے بڑی خبر بھی آئی زیلنس کی اور آرمی چیف زالوزنی کی تلکھی کھل کر سامنے آگئی ہے خبریں آئی ہیں کہ یوکرین کی سینا پرمک والیری زالوزنی کو برخاست کر دیا گیا ہے زالوزنی کو یورپ میں امیزیڈر بننے کا آفر دیا گیا تھا لیکن زالوزنی نے خود اسطیفہ دے دیا تمام آشنکاؤں کے بیچ یوکرین کی راشپتی کی پروقتہ نے بیان جاری کر کہا ہے کہ راشپتی زیلنس کی نے سینا پرمک کو برخاص نہیں کیا مانا جا رہا ہے کہ زیلنس کی یوکرین کے خوفیہ پرمک کرل بودانوف کو یوکرینی سینا کی کمان دے سکتے یوکرین میں سینا پرمک اور راشپتی زیلنس کی کے بیچ تلکھی کی کئی وجہیں بتائی جا رہی زالوزنی زیلنس کی کو باخمتھار کا دوشی ٹھہراتے ہیں زیلنس کی یوکرینی سینا کی ناکامے کے لیے زالوزنی کو دوشی ٹھہراتے ہیں زیلنس کی کو زالوزنی پر تختہ پلٹ کرنے کا شک بھی ہے زالوزنی کو پشمی دیشوں کا سمرتھن زیلنس کی کو کھٹکتا ہے فلال یوکرین کی سرکار کی طرف سے تصویر صاف نہیں ہے یوکرین میں سینا کے کمانڈرز ایک بڑے پھیر بدل کی اٹکلوں کا سامنا کر رہے ہیں تو دوسری طرف روس اپنی سینا کو مضبوط کرنے میں جھٹا ہے ہوا میں دیکھ رہا یہ ہیلیکاپٹر روسی رکشا مانتری کا روسی رکشا مانتری ایک ریسرچ سنٹر کا دورہ کرنے پہنچے تھے یہاں روس کی سینا کو چھوٹے ہتھیاروں کی آگ چھرے، ودیت چمبکی ترنگوں اور پرمارو ویسپورٹ کے پرابہوں سے پچانے کا شود چل رہا ہے روس کی ان تیاریوں کے بیج یکرین پر زبردست پرہار کا دور جاری ہے سوموار کو یکرین پر ستر بار حملے کیے گا سوموار کو روس کی طرف سے دس میزائل حملے کیے گا روس نے ایک سو چودہ ہوای حملوں سے یکرین کو دہلا دیا 99 راکٹ پرہار سے یکرین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا یکرین کی سینا کے مطابق روسی فوج نے یکرین کی رہائشی علاقوں کو بھی ٹارگٹ کیا جس میں کئی عمارتوں کو نقصان ہوا سکول اور رہائشی مکان نشٹ ہو گیا ایران کی کامیکازر ڈرون کے حملوں سے یکرین کی کئی عمارتوں میں آگ لگ گئی اشیمی دیشوں سے یکرین کے لیے مدد کا اعلان ضرور ہو رہا ہے لیکن یکرین میں ہفیاروں کی بھاری کمی ہو گئی ہے یکرین میں لیپرڈ ٹینکوں کی مرمت کا کوئی انتظام نہیں ہے سو میں سے چھبیس لیپرڈ ٹینک کو روس نشٹ کر چکا ہے باقی کی چوہتر ٹینک رکھ رکھاپ نہیں ہونے کی وجہ سے بیکار ہو گئے ہیں علاقی زیلنسکی اس دور میں بھی اپنے سینکوں کی طاقت کا بکھان کر رہے زیلنسکی کے مطابق یکرین کے پاس ایک بھاری وشال سینہ تیار ہو چکی ہے زیلنسکی کا دعوہی کی پشتیمی دیشوں سے ہتھیار ملتے ہی یکرین کے سینک روس پر ہاں بھی ہو سکتے ہیں فلحال ہتھیاروں کی کمی کے چلتے یکرین کی آرمی کو گورلہ پرہار کرنے کی رنیتی پر چلنے کا آدیش دیا گیا ہے یکرین کے سینک اب پرنٹ لائن کے ان علاقوں پر چھپ گئے ہیں جہاں سے روس کی سینہ پر اچانک بھاوہ بولا جا سکے یورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت